جے ہی دوستو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیاندے ہوسٹ میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈین نیوی ایس ایس ای اوفیسر جنوری دو جار بائیس کورس اون لائن فرم دو جار اکیس کے بارے میں کہ کیسے آپ کو یہ فرم فلپ کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہیے میں آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں جسے کی آپ اس فرم کو بینا کسی مشٹیک کے بھر پاؤ گے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو یہاں پر ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو یہ ہماری جوپسگیاند.ین کی اوفیسر ویب سائٹ ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گا یہ لنک اوپن کرنے پر آپ کو یہاں پر اس ویکنسی کے بارے میں سمپون جانکاری مل جائے گی جیسے کی آپ کی اپلیکیشن فیس ایج لیمٹ جو آپ کی کوالیفیکیشن آپ سے مانگی ہے وہ اینڈ اس کے علاوہ کب سے لے کر کے کب تک آپ اس فرم کو بھر پائیں گے یہ سب جانکاری آپ کو یہاں پر دی گئی ہے تو آپ کو جانکاری کو چیک کرتے ہوئے نیچے آنا ہے اور اگر آپ اس کا اوفیسر نوٹیفیکیشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوفیسر نوٹیفیکیشن کو نیو ٹیب کے اندر اوپن کرنا ہے تب یہ آپ کے موبائل میں اوپن ہو پائے گا جہاں پر آپ کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا یہاں پر آپ پوری جانکاری اوفیسر کنفرم کر سکتے ہو ابھی بات کرتے ہیں اس میں اپلائی اونلین پروسیس کی تو آپ کو کیا کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر اپلائی اونلین لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو official website پر آنا ہے اور آنے پر اگر آپ نے پہلے جو انڈیا نیوی کی ویکنسی آتی ہے اس میں apply کیا تھا تو آپ کو directly login کرنا ہے نہیں تو آپ کو یہاں پر register کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو choose کرنا ہے کہ آپ کس کے مادیم سے register ہونا چاہتے ہیں آدھار virtual ID یا پھر آدھار number تو یہاں سے ہم یہ second select کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو government issued photo ID choose کرنی ہوگی ان میں سے آپ کو انسی ID دینا چاہتے ہیں تو آپ کو choose کرنا ہوگا ان میں سے کوئی ایک ID آپ کو دینی آوستک ہے پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی ID آپ نے choose کی ہے اس کا number یہاں پر enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد جو capture code آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ capture code آپ کو یہاں پر fill up کرنا ہے اور پھر آپ کو save کے اوپر click کرنا ہے save کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر personal details آجے گی جس میں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا name fill up کرنا ہے اور یہ name آپ کو 10th کی mark sheet کے نوصار یہاں پر بھڑنا ہے پہلے first name ڈال لیے اگر اب middle name ہے تو یہاں پر ڈال دیجئے نہیں تو خالی چھوڑ دیجئے پھر آپ کو اپنا last name enter کرنا ہے اور جو بھی آپ کا valid mobile number ہے وہ یہاں پر آپ کو enter کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر اپنے papa یا پھر آپ کی جو ماتا جی ہے ان کا نام enter کرنا ہے اور یہ نام بھی آپ کا 10th کی mark sheet کے نوصار ہونا چاہیے guardian name جو بھی آپ کے ابھیباوک ہے آپ ان کا نام یہاں پر دے سکتے ہیں چاہیے وہ آپ کا بھائی ہو آپ کے ماتا ہو آپ کے پتا ہو mark sheet کے نوصار ہونی چاہیے آپ کو یہاں پر پہلے اپنا year select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا month select کرنا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو day select کر لینا ہے تو آپ کی ڈیو بھی آجائے گی nationality کے اندر آپ کو یہاں سے indian یا پھر جو بھی آپ کی nationality وہ choose کرنی ہے دو مسائلین کہ آپ کی اس state کے نواصی ہے وہ state یہاں سے آپ کو choose کرنی ہے gender اپنا یہاں سے آپ کو select کر لینا ہے marital status آپ کا جو بھی ہو یہاں سے آپ کو choose کرنا ہے identification mark first اور two basically اگر آپ کی body کے اوپر کوئی ایک ایسا mark ہے جس سے آپ کے سریر کی پہچان ہوتی ہے چاہے وہ mark کیسا بھی ہو جلنے کا کٹنے کا وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے جسے کہ یہاں پر میں mall on my ch ch i c k یعنی کہ یہ میں یہاں پر لکھنے والا ہوں اس کو لکھنے کے بعد یہاں پر دوستو identification mark two اگر آپ کے body کے اوپر ایک سے زیادہ mark ہے تو آپ یہاں پر اس کے بارے میں لکھ دیجئے نہیں تو آپ یہاں پر simply no mark لکھ دیجئے educational qualification اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو اپنی highest qualification choose کرنے ہے کہ آپ کے پاس highest qualification کونسی ہے تو چلی ہم یہاں سے اس میں سے کوئی ایک qualification select کر لیتے ہیں یہ select کرنے کے بعد یہاں پر آتی ہے additional qualification یعنی کہ اس qualification کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ان میں سے qualification ہے جو کہ یہاں پر mention ہے تو choose کر لیجئے نہیں تو آپ کو یہاں پر اس میں سے ایسے ہی رہنے دینا یعنی کہ پلیس سیلیکٹ ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ ڈیٹیلز اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں آپ کو یہاں پر اپنی ایمیل ایڈی اینٹر کرنی ہے اور پھر آپ کو کیا پاسورڈ رکھنا ہے وہ پاسورڈ یہاں پر اینٹر کرنا ہے اس پاسورڈ کو دوبارہ سے ڈال کر کے کنفرم کرنا ہے اور آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کی انگریجی کا چھوٹا اکثر بڑا اکثر آپ کا ایک سپیسل ورڈ اس کے علاوہ ورڈ ڈیجٹ ہونا آوستک ہے جیسے کی میرا نام ہے امجد تو میں یہاں پر ایک کپیٹل کروں گا اس کے بعد ایم جیڈ ایڈ میں سمول میں لکھوں گا اور اسپیسل کریکٹر میں میں ایڈ ور ایٹ یا فیڈ ڈالر کا جو چین ہوتا ہے اس کا استعمال کروں گا اور بعد میں کوئی بھی ڈیجٹ دو تین لگا دوں گا تو پاسورڈ یہاں پر بن جائے گا کوئی ایرر نہیں آئے گا پھر آپ کو یہاں پر جو کپچا کوڈ دیا جارے کپچا کوڈ فلپ کرنے اور فلپ کرنے کے بعد آپ کو ان دونوں کے اوپر ٹک کرنا ہے اور ٹک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو sms language چوز کر لینی ہے اور جتنی بھی جانکار یہاں پر آپ نے بھری ہے ان سب کو ایک بار کنفرم کرنے کے بعد ہی آپ کو save کے اوپر کلک کرنا ہے save کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کا registration ہو جائے گا اور آپ کی registered email ID کے اوپر ایک email گئی ہوگی اور آپ کو یہاں پر ایک green line کے اندر بولا جائے گا کہ آپ کو email 24 گھنٹے سے پہلے verify کر لینی ہے جیسے آپ اس کو verify کر لو تو آپ کو یہاں پر home page سے login کے اوپر کلک کرنا ہے login کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ interface آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو اپنی state چوز کرنی ہے state چوز کرنے کے بعد یہاں پر جو capture code آپ کے سامنے دیا جارہا ہے یہ capture code آپ کو یہاں پر flip کرنا ہے تو چلیے اس کو flip کر کے ہم یہاں سے save کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے login کا page آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر اپنی registered email ID enter کرنی ہے اور جو password آپ نے select کیا تو password یہاں پر enter کرنا ہے جو capture code آپ کے سامنے دیا جارے capture code flip کر کے آپ کو login کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ login ہو جاؤ گے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح interface بھی آ سکتا ہے بٹ ابھی آپ کے سامنے user profile کا section آئے گا جہاں پر آپ کو اپنی profile ابھی add کرنی ہے یہ add کرنے کے لئے یہاں پر کچھ جانکاری آپ کی پہلے سے flip ہے جیسے کی آپ کا name آپ کی do b اور ساتھ یہاں پر highest qualification بھی دی جا رہی ہے تو بیسکلی یہاں پر جو بھی آپ کی highest qualification ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے اب آپ کو highest qualification کی جانکاری بھڑنی ہے جیسے کی یہاں سے ہم btac select کر لیتے ہیں اور جو ہماری btac ہے یہ select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کا highest stream چوچ کرنا ہے اس کو چوچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے additional qualification آتی ہے اور جو انیہ جانکاری وہ آتی ہے پھر آپ کو یہاں پر جو capture code دیا جا رہے capture code fill up کر کے سے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پر جو آپ کی highest qualification ہے اس کے اندر آپ کو اور اتریکت جانکاری بھڑنی ہوگی جیسے کی highest qualification یہاں پر دی گئی ہے آپ نے آپ کا stream یہاں سے چوچ کر کے رکھا ہے year passing یہاں پر آپ کو select کرنا ہو کہ آپ نے کس year کے اندر pass کی تھی candidate status کیا ہے آپ نے complete کر لیا final year یا پھر ابھی آپ final year کے اندر وہ آپ کو چوچ کرنا ہے marks available آپ کے marks کس کے اندر ہے percentage یا پھر cgp وہ آپ کو چوچ کرنا ہے میں نے یہاں سے percentage select کیا ہے اور آپ کو بولا ہے کہ aggregate percentage till 5 semester یعنی کہ 5 semester تک آپ کو یہاں پر اپنی percentage enter کرنی ہے 7th semester in case btec plus mtec اگر آپ کی btec plus mtec ہے تو آپ کو یہاں پر 7th semester کے جو percentage enter کرنی ہوگے پھر آتا ہے aggregate percentage of all semester سبھی semester کی جو percentage وہ آپ کو یہاں پر enter کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی graduation کی mark sheet وہ upload کرنی ہے آپ کا format ہے وہ pdf کا ہونا چاہیے اور size 2mb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو اپنی university name پھر enter کرنی ہے college name آپ سے enter کر دینا ہے پھر نام college state آپ کو choose کرنی ہے اس کے بعد آپ کو college district بھی select کرنی ہوگی پھر آپ پھر اگر ہے تو یہاں پھر ٹک کر دینا ہے 12 یا پھر diploma mark sheet اب یہاں پھر 12 mark sheet upload کرنی ہے تو یہاں پھر choose file کے اوپر click کر کے جہاں پھر بھی mark sheet ہے آپ اس کو pdf convert کر کے پھر upload کرنا ہے اور اپن کر دینا ہے اپن کرنے کے بعد دوستو آپ نیچے دیکھو گے آپ کی 12 کی جانکاری ڈال کر اور اس کے اندر آپ کو number ملی تے enter کر نے ہے پھر اگر کو کوئی اتھرکت subject ہے تو آپ please select subject کے اوپر کلک کر کے آپ اتھرکت subject ہے وہ یہاں سے choose کر لیجیے نیچے آتا ہے serial number mark sheet یا پھر serial number mark sheet بھی enter state conducted exam آپ کس کے طور conduct کیا گیا تھا state آپ choose کر نیچے board conducted exam یعنی آپ نے کس board سے اپنا exam دیتا state board یا CVSC board یا ان میں س آپ کی آجائے گی اس کے علاوہ آپ serial number of mark sheet enter کر نیچے state conducted exam یعنی آپ state choose کر نیچے کس board سے کی تھی وہ select کر نیچے 10th mark sheet یا پر آپ upload کر نیچے passing certificate اگر آپ دونوں میں same mark sheet آپ upload card کرنی ہے اب جو آپ کے سامنے آپ capture code دے جارہے capture code fill up کر آپ save کے اوپر click کرنا ہے save کے اوپر click کرنے کے ایج اس کے اکوڑنگ نہیں ہوگی یعنی کہ جو ایج اس پر اپلائی کرنے کے لئے مانگی ہے اس کے اکوڑنگ آپ نے fill نہیں کی ہوگی یا پھر آپ کی اوپر اوپر اپورشنیٹیز میں کچھ بھی نہیں آئے گا جس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر اپلائی کرنے کے لئے eligible نہیں ہو آپ کی age limit یا پھر qualification کے اکوڑنگ اب آپ کو یہاں پر کیا کرنے آپ کچھ اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنے ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنا پر پورا نام ٹیم ٹیم ٹیٹ کنوسار بھرنا ہے اس کے بعد دوست یہاں کنوسار اوپر کلک کرنے ایجوکیشن کی جانکاری آ چکی ہے آپ کنوسار کرنے کے بعد جو آپ کنوسار کرنے کے جو آپ کنوسی کرنا چاہتے تو ہم چلیئے یہاں پر ان تین جو آپ کے سبجیکٹ یہاں پر منسل کر رکھے آپ نے ان کے اوپر ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو save and next کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے military record کی جانکاری آجے جہاں پر آپ کچھ سوالوں کے آنسر کرنے ہے کیا آپ arm force سے discharge کیا گئے ہو پہلے اگر ہاں تو آپ کو no کر نا ہے have you ever been enrolled in arms force before اگر آپ ان رول ہوئے ہو آپ میں مامنکن کیا تھا تو سامنے communication یعنی کہ آپ کنفرم کرنے کے بعد save and next کے اوپر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر جو miss salen save کی جانکاری ہے جیسے آپ سے پوچھ ہے how did you come to know about this entry یعنی کہ this entry or application form کے بارے میں آپ نے کیسے جانا تو یہاں پر کوئی بھی ایک region آپ select کر لیجئے اس کے بعد what motivated you to apply for the navy یعنی کہ navy میں apply کرنے کے لیے آپ کو چیز motivate یا اتصاہیت کرتی ہے تو آپ کوئی بھی ایک region select کر لینا ہے پھر آپ سے پوچھ کہ آپ کو سویمنگ آتی ہے اگر آتی ہے تو yes کر دی جن تو no کر نا ہے information pertaining to job experience whether employed اگر آپ employed ہو یا پھر پہلے employed تھے تو yes کر ن کر دینا ہے اس کے بعد save and next کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر دوستو جو آپ نے documents ابھی تک upload کئے تھے ان کو verify کر نے کا link دی جار ہے view کے اوپر click کر کے اوپر click کر کر آتی ہے indicate preference پر کس کو رکھنا چاہتے وہ آپ کو choose کر لینا ہے پھر آپ save and next کے اوپر click کر نا اور جب آپ کو لگے کہ سب جان کار سہی ہے تو آپ پوری طریقے سے share رو کر یہاں پر submit application کے اوپر click کر yes کر دیجئے اس کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر جو آپ کا application form ہے وہ سکسیسفلی submit ہو جائے دیکھ لیجئے آپ یہاں پر نیچے download کے اوپر click کر کے اپنے application form کا جو PDF download کر لیجئے جو کہ یہاں پر open ہو چکا ہے اور بعد میں آپ اس کو print کرا لیجئے گا آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئے گی یہ دیکھ لیجئے آپ کا form یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر current opportunities کے اوپر click کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو ایت دوستو آپ کی انڈیا نیوی ssc officer online form 2021 کے بارے میں پوری جانکاری جو کی آپ کا نکال گیا ہے جنور 2022 کا course کے لیے آئی hope یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گیا دے ہوسٹ کو سبگیپ کر کے بیال آئیکن کو آن کر لے تھانکس فور واشنگ جائے ہند